جو پاکستان کی اپنا معاشرہ مناقشتوں میں بٹ گیا ہے بے انتہا دکھ دیے جا رہے ہیں ایبو سرے کو خدا کے نام پر ساجد میں نہید جنتی مبلزات ایبو سرے فرقے کے ایبو سرے کے فرقے کی خلاف بولی جا رہی ہے اور کل کل آج تعلیم دی جا رہی ہے مساجد سے کہ فلاں فرقے کہ جنر جلاو تو تم جنت میں جاؤ گے فلاں فرقے کہ مال موضوع تو تم جنت میں جاؤ گے فلاں فرقے کہ موضوع توہین کرو تو تم جنت میں جاؤ گے فلاں فرقے کہ موضوعین کو گنڈی گاڑیاں دھو تو تم جنت میں جاؤ گے عجیب ہی ان اس کے بانٹے جا رہے ہیں جنت کے تو اس بات پر خوش ہونے کا کوئی مقام نہیں کہ یہی چیزیں پہلے تمہارے خلاف ہو رہی تھیں بلکہ قرآن تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ تمہیں جس طرح ہم نے اپنے فضل سے بچایا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ صدقے تم پر نعمتیں نازل سرمائیں اب یہ نعمتیں تم غیروں میں بھی بانٹھو اور ان کی سوسائٹی کی بھی اصلاح کی کوشش کرو پس تمام پاکستان کی جماعتوں پر یہ فرض ہے قرآن کریم کی سیاہت کر رہا ہے جو میرا مکن نہیں ہے کہ وہ تمام پاکستان کی سوسائٹی میں بھی اصلاح کی کوشش کریں اصلاح معاشرہ کے لیے جہاں تک ممکن ہے جدوجود کریں اور لڑنے والوں کو سمجھائیں کہ دیکھو خدا کی نام پر نفرت نہیں پھیلایا کرتے اور خدا کی نام پر تو محبت نہیں پھیلا کرتی یہ عجیب دن چکھا رہے ہو تم کہ سورج کے نام پر تعلیقیاں اتارنے لگے ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں عورتوں کو بیوائیں کے بنا رہے ہو بچوں کو یتین کر رہے ہو گھروں کو جلا رہے ہو زندہ جلا دیئے ہیں باہت لوگ گھروں میں اور مساجد کو دیران کر رہے ہو اور مساجد کو مدفع کر رہے ہو پھر آگے لگا رہے ہو تیر چل چل کے کس کی طرف سے تم آئے تھے کس کی طرف سے پرغام دینے لگے ہو کون سا تم نے اپنا رکھ مقرر کیا تھا کس طرف تمہاری منزل پھر گئی ہے تو اس خدا کے خوف کرو نصیحت جو دل سے لگتی ہے وہ اثر کرتی ہے آپ دل کی آواز پہ پہنچائیں گے اپنے معاشرے میں تو یقیناً اس کا فائدہ پہنچے گا انشاء تمہارے وَلَا تُمُزْكَلَّذِينَ تَفَرَّتُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَمْ تَجِلَا کہ تم نصیحت بھی کرو اور پھر نصیحت پکڑو بھی ان سے کیونکہ جب تم نصیحت کرو گے تو تم زیادہ اس بات کے اہل ہوگے کہ ان سے نصیحت حاصل کر سکو اور تمہاری اندرونی جمعیت کو مزید تقویت میں لے کیسے عظم الشان فطرت کے باریک راز ہیں جو اللہ تعالی ہمیں بتاتا چلا جاتا ہے عریب کلام ہے یہ تو ایسا کلام ہے کہ پڑھتے پڑھتے عاشقور بغیر رہ نہیں سکتا کوئی ساتھ فرماتا ہے ہم جو تمہیں کہتے ہیں دوسروں پر احسان کرو تو دراصل یہ تمہارا آپ نے اوپر احسان دو گا یہ نہ سمجھو کہ تم محسن بن جاؤ گے خدا کی تقدیر ایسی ہے کہ نیکی کرنے والے کو اسی وقت تارا تزا دلاغ ساتھ کرنی شکل ہو جاتی ہے کسی نیکی میں خدا اللہ نے کرتا ہے فرمایا پھر تم جب نصیحت کرو گے تو تمہیں خیال آئے گا کہ افسوس یہ لوگ کہاں سے آئے تھے کہاں چلے گئے ان کا کیا حال ہوا اور تم نصیحت پڑھو گے اور تمہارے دل تقویت پائیں گے اور یہ فیصلے کرو گے لا تکونوں کا لذین تفرر ہوئے ان لوگوں کی طرح میں نہیں ہونا جنہوں نے تفرر کا اختیار کرنی وقت تلف ہو اور آپس میں اختلاف کر گئے من بعد ما جاؤنوں کے ہی رات بعد اس کے کہ خدا کی طرح کل و کل نشاناتوں پر لانے گئے وَحُلَائِكَ لَهُمْ عَضَابِ عَظِيمِ اور ان لوگوں پر عذابِ عظیم آنے والا ہے اس لئے ان کو بچاؤ بھی اور ان حالتوں سے بچنے کی بھی مزید کوشش کرو فرماتا ہے یہ تو ہو گا لیکن بعض لوگوں کے مقدر میں بعض چیزیں لکھی جاتی ہیں تم کوشش کرو گے اس کی جذا پالو گا لیکن جن کے مقدر میں فلاح نہیں ہے جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے انہوں نے اپنے رستے پر چلتے رہے ہیں اس لئے ہم تمہیں اس دن کی طرف توجہ دلاتے ہیں جاؤں و طریعتوں کو جو ہوں مبتہ سوڑوں کو جو ایک فیصلے کے ایسا دن آنے والا ہے جبکہ بعض چہرے سفید ہو جائیں گے روشن ہو جائیں گے تسود و وجود اور بعض چہرے سیاہ پر جائیں گے فَأَمَلَّذِي نَسْوَدَّتُوْجُوْهُمْ فَأَمَلَّذِي نَسْوَدُوْهُمْ اَقَفَرْتُمْ بَعْدَئِ مَانَكُمْ جو لوگ سیاہ چھیرے والے ہوں گے جن کے چھیرے چھاپڑ چکے ہوں گے ان سے خدا تعالیٰ فعل کرتا ہے مجی تم وہی لوگ ہو نا جنہوں نے اپنا ایمان ایمان لانے کے بعد پھر انکار کر دیا تھا ایک دفعہ ایمان تمہیں نصید ہوا پھر تم کافر ہوئے اب ظاہر بات یہ ہے کہ یہ جو مضمون شروع ہو گئے ہیں یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمانے سے تعلق نہیں رکھتا وہاں تو نعمتیں نازل ہوئیں اور پھر اکٹھے ہوئے اور اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعمت سے اسلام کے پھیلنے کا ایک دور شروع ہوا یہ بات کی صدیوں کی قصے ہیں جو اب شروع ہیں فرماتا ہے تم وہ لوگ ہو جو ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے اور پھر منکر ہوئے ہو پھر تم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے وفائی کی ہے اس کا جروع یہ ہے کہ تمہارے چہرے سیاہ کر دیئے گئے ہیں پس اس عذاب کو چکھو جس کا تم انکار کرنے لگے تھے جا مضمون اور بھی زدہ کھل گیا ہے ایسی حالت میں بعض دفعہ قومیں بہن جاتی ہیں کہ وہ نہ صرف انکار کرتی ہیں خدا اور اس کے رسول کے احقاد کا بلکہ ان کے نتائج کا بھی انکار کر دیا کرتی ہے اور اس وقت وجود کی یہ تشریح کر دی گئی ہے یہاں کیا تشریح ہے قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بعض جہرے کالے ہو جائیں گے لیکن جہاں اس قیامت کا ذکر نہیں بلکہ اس دنیا کا بھی ذکر ہے قیامت کا بھی ذکر ہے مگر اس دنیا کا بھی ذکر ہے انتہائی ناکامی اور نامرادی کو چہرہ سیاہم نہ کہتے ہیں جب کہتے ہیں کسی گموں کالا پڑیا تو مراد ہے کہ جب وہ اپسے تمام تدبیروں کی ناکامی اور نامرادی دیکھ لے اور پھر کوئی بچنے کی راہ نہ پائے وہ چہرہ کالا پڑ جائے کرتا ہے ایک نحوست ہی چھا جاتی ہے چہرے کے ہوئے تو فرمایا ہے یہ نحوست تمہارے اپنے آمال کا پھل ہے تمہیں خدا نے ایک نعمت عطا فرمائی کہ تم نے اس نعمت کا انکال دیا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں محبت کی تعلیم دی تم نے اس تعلیم کو نفرتوں میں بدلا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحم اور شفقت کی تعلیم دی تم نے غیض و غضب میں اس کو تبدیل کر دیا اس کے نتیجے میں سوسائٹیز میں عذاب کا پیدا ہونا ایک لازمی عمر تھا اب چب تم اس مقام پر پہنچ گئے ہو تو یہ ہے موں کا کالا ہونا لیکن تم یہ جو سمجھ رہے ہو کہ یہ کھیل ہیں اور ان باتوں کے نتیجے میں خدا کی غیر معمولی عذاب کی تقدیر نازل نہیں ہوا کرتی تو ہم تمہیں یہاں متنبع کرتے ہیں کہ یہ کوئی کھیل نہیں ہے یہ انتہائی خوفناک جرم ہے خدا کی نظر میں دنیا میں جو صلاتوں میں مل رہی ہے وہ مل رہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں بتاتا ہے کہ تم نے جو عذاب کا انکہ کیا ہے کہ ان باتوں کے نتیجے میں عذاب نہیں آیا کرتے خدا تعالیٰ فرماتا ہے اب چک ہو ان باتوں کے نتیجے میں عذاب آ جائے کرتے ہیں یہ جو عذاب ہے یہ دوسرا عذاب ہے ایک عذاب تو ہے لڑائی جگڑے فساد کے نتیجے میں سوسائٹی ویسے جو میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اس کے باوجود خیل کرتے ہیں لوگ اب انہی زبان چاہنے والی بلی کی طرح وہ مزے لوٹتے رہتے ہیں عذابوں کے اور سمجھتے ہیں کہ بس یہی ہے ہم نے مارا ہمیں مزہ آیا اور انہوں نے مارا کچھ انہوں نے لوٹ پھٹا لیا یہ کھیل چلتی ہے لیکن ایسی قومیں پھر ہلاک ہو جائے کرتی ہیں ان کے اوپر خدا کے عذاب کے فرشتے پر مسلط کی جاتے ہیں فرمایا ہے تم جو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ نہیں ہوگا یہ بھی ہوگا اور اب تم اس عذاب کی تیاری کرو جو خلا کی طرف سے ان حالتوں میں ناظر کرتا ہے ہاں وہ لوگ جن کے چہرے سخیل ہیں نورانی ہو گئے خلا کے فرشتے ساتھ اللہ کی رحمت میں ہیں ہم فیہا خالدون وہ ہمیشہ اللہ کی اسی رحمت میں رہیں گے جو علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں اس وقت پاکستان میں انہیں کاملے فکر ہیں جیسے کہ میں نے بیان کیا ہے آپس کے صلاحات صرف مذہبی دنیا تک نہیں ہیں بلکہ سیاسی دنیا میں بھی اسی طرح کی تقریقات ہو چکی ہیں صرف مذہبی حقوق نہیں دبایا جا رہا ہے بلکہ سیاسی حقوق بھی دبایا جا رہا ہے صرف مذہبی امور میں ہی غلط روش کرنے والوں کی حوصلہ وضائی نہیں ہو رہی بلکہ سیاسی امور میں بھی پیشاور پیسہ لے کر غلط نظریات پھرانے والوں کی حوصلہ وضائی ہو رہی ہیں کچھ اندر سے ہو رہی ہے کچھ باہر سے ہو رہی ہے نہ ہے کہ خوفناک حالت تک پاکستان اس پر پہنچ چکا ہے آنکھیں بند کرنے والوں کو تو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا لیکن جن کو خوضہ طرح نے بصیرت عطا فرمائی ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس مقام کی فرق پاکستان پہنچ چکا ہے اور اس سے آگے پھر کیا ہے چونکہ جماعت احمدیہ پر ذمہ داری ہے کہ قوم وہ ہر قسم کی حراکت سے بچانے کی کوشش کرے اس لیے یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے انتقام لیں اور چونکہ آپ پر غلط کیے گئے ہیں اس لیے خوش ہوں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو مار پڑھ رہی ہے قرآن کریم ایسے عذابوں کی بھی لبر دیتا ہے جو قومی عذابتیں ہیں ان میں لیت لوگ بھی تکلیفیں اٹھایا کرتے ہیں باتوں کے ساتھ اس لیے جس حالت تک پاکستان پہنچ چکا ہے اور آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے وہ ایسے عذاب کی خبر دے رہی ہے حالت جس میں قومی طور پر عذاب آ جائے کرتے ہیں پھر بعض و بات نیک و بد میں وہ تکلیفیں رہا کرتی جو عام حضات میں پیدا کرنی جاتی ہے ایک تمیز تو باہر ہاتھ ہوئی اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جہاں تک احمدیت کی صداقت کا تعلق ہے احمدیت قربہ الائی کا تعلق ہے اپنے نیک بندوں کو خدا پہلہ غیروں سے ممتاز حضور کرے گا اس میں تو کوئی شک نہیں لیکن قومی عذابوں میں نیک بندوں کو بھی تکلیفیں جنوب پہنچ جائے کرتے ہیں اور ایک تکلیف تو پہلہ مشکل ہے جب اپنے بھائی بندوں کو